ہیلو ایوریون، چندرمہ ایک بانج، دھوسر، اپریورتت دنیا پرتیت ہوتا ہے، لیکن جبکہ چندرمہ مانو اتحاس کے دوران کافی حد تک اپریورتت رہا ہے، اس کے بارے میں ہماری اپنی سمجھ ناٹکیہ روپ سے وکسط ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس نہ کیول اس کی ستح کے ابھوت پورو درشے ہیں، بلکہ چندرمہ کا ایک نیا دورہ ہے جو دکھاتا ہے کہ یہ اور ہمارے سور منڈل کے انی چٹانی گرہ عربوں ورشوں میں کیسے آکار لیتے ہیں۔ ہم سب سے بڑے پرہاو میں سے ایک اورینٹل بیسن سے شروعات کریں گے، ایک ایسی وشیشتہ جو نیو یوک شہر سے سنسیناٹی تک کی دوری جتنی ویاپک ہے۔ نئی اونچائی ماپ کا اپیوگ کر کے ہم سپشت روپ سے چندر اتحاس میں آخری وشال پرہاو گھٹنا کے پرہاووں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باہری پروت کے چھلے کریٹر کے اندر سب سے نچلے بندوں سے کئی کلومیٹر اوپر اٹھ رہے ہیں۔ چندرمہ کے دھروی اکشیتروں میں شیکلٹن جیسے کچھ گڑھوں کے اندرونی حصوں میں ٹو ارب ورشوں سے ادھک سمیسے سورج کی روشنی نہیں دیکھی گئی ہے۔ حالانکہ نئے ماپوں نے اس پرکار کے کریٹروں کے ہمارے اب تک کے سب سے اچھے مانچتر تیار کیے ہیں۔ جس سے ہمیں دکشن میں آشچریا جنک روپ سے یوہ دکھنے والے اس پرہاوشالی کریٹر کی چھایا میں گہرائی سے دیکھنے کی انمتی ملی ہے۔ یہ گرانڈ کینین سے دو گنے سے بھی ادھک گہرا ہے۔ حالانکہ پراشین دکشنی دھروو ایکین بیسن کو ککشا سے دیکھنا مشکل ہے۔ نئے ایلاروس تھلاکرتی مانچتر پرتھوی چندرمہ پرنالی میں سب سے بڑے پرہاو بیسن کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جس کی گہرائی کئی کلومیٹر اور ویاس لگ بھگ 2500 کلومیٹر ہے۔ منگل گرہ پر کیول ہیل ایز بیسن ہی آکار میں اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ چندرمہ پر سب سے کم عمر میں بڑے پیمانے پر ہوئے پرہاو میں سے ایک ٹائکو کریٹر ہے۔ یہ تازہ کریٹر کےول 108 ملین ورش پہلے بنا ہوگا جب ڈائناسور پرتھوی پر گھومتے تھے۔ اب ہمارے پاس کریٹر سینٹرل شکھر کا بے حد نزدیک سے درشی بھی ہے جس میں تیج کناروں والا ایک پہاڑ، امارت کے آکار کی چٹانے اور ایک بیس بول سٹیڈیم کے آکار کا ایک کیندریہ بولڈر دکھائی دیتا ہے۔ کشیتر کا سب سے اندھیرہ پتھار ایک اور حالیہ چندر نرمان ہے جس میں لمبے سمیسے ویگیانکوں اور کھگول ویدوں کی دلچسپی رہی ہے۔ یہ گڑھا ٹائکو کریٹر کے ہی یگ میں بنا تھا اور جو ندی گھاٹیوں کو چھوٹا ہوا پرتیت ہوتا تھا وہ واسطف میں پراشین لاوہ پروہ دوارہ اکیرا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم چندرمہ کے نکٹ میئر سیرنہ ٹیٹس کے پاس پہنچے۔ 1972 کے دسمبر میں اپولو سیونٹین کا دل ٹورس لٹرو گھاٹی میں اترا۔ یہ آخری بار تھا جب منوشی نے چندرمہ کی ستح کا دورہ کیا تھا۔ ایلا روز نیرو اینگل کیمرے کی چھویوں سے ہم اس یاترہ کے ساکش سپشت روپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چندرمہ کی ستح پر چھوڑے گئے انترک شیاتری ٹریلز اور بھیل ٹریکس کو بھی سپشت روپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چندرمہ کے صدور حصے کی اور بڑھ رہے ہیں جسے پرتھوی سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا پہلا پڑاو کومپٹن بیلکووچ کشیتر ہے جو دور کے ہائی لینڈز میں یوہ جوالا مکھی اگتیویدھی کے ساکش دکھاتا ہے۔ یہ وشیشتہ نہ کول عدویتیہ ہے کیونکہ یہ کشیتر کے انی جوالا مکھیوں سے الگ ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ ہماریا کے آس پاس کہیں بھی ستھت نہیں ہے جہاں جوالا مکھی عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دور کی اور ہمیں جیکسن کریٹر بھی ملتا ہے جس میں نکٹ کی اور ٹائکو کریٹر کی طرح ایک ویاپک اور جٹل کیرن پرنالی ہے۔ دراصل اس کریٹر کو اکثر ٹائکو کے جڑوان جیسا مانا جاتا ہے۔ انت میں سولکوز کی کریٹر پراشین لاوہ کے سمدر سے بھرے دور کے کریٹر کا ایک اتکرشت اداہرن ہے جسے ماری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ویگیانکوں اور انی پریویکشکوں کے لیے وشیش روپ سے دلچسپ ہے۔ جیسے جیسے ہم چندرما کا ادھیان کرنا جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہماری سمجھ میں صدھار ہوتا ہے جس سے ہمیں نہ کیول یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سمجھ کے ساتھ کیسے وکسط ہوا ہے۔ نئے مشنوں، نئے اپکرنوں اور نئی تقنیقوں کے ساتھ ہم چندرما کے بارے میں اپنے گیان میں صدھار کرنا جاری رکھیں گے اور اپنے سور منڈل کے اتحاس کو بہتر ڈھنگ سے سمجھیں گے دھنیواد۔